ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پار آصف سائیورول کو ابھی سبکرائب کریں دیندار لڑکی بھی وہ فرار دیندار ہے اللہ اللہ اب اس لکی کی جب شادی ہو جاتی ہے باپ پڑی محنتیں کرتا ہے روزانہ بیٹی کو بٹھا کے کہتا بیٹی سون میں تو اس کی امانت تھی میں تو تجھے پال رہا تھا تو اس کی امانت تھی میں تری حفاظت کر رہا تھا بیٹی سن نبی نے فرمایا ہے عورتوں پر سب سے زیادہ ہے اس کے شوہر کا ہے مردوں پر سب سے زیادہ ہے اس کی ماں اور باپ کا ہے کہا باپ ٹھیک ہے کہا بیٹی سن اگر تیرا شوہر ایک طرف کھڑا ہو تیرا باپ ایک طرف کھڑا ہو شوہر کہے میری سن اور میں کہوں تو میری سن بیٹی اپنے باپ کی مسننا اپنے شوہر کی سننا اسی لیے شوہر کا حق زیادہ ہے باپ سے بھی اللہ اللہ بیٹی کی رخصتی ہو گئی ہے بیٹی کا نکاح ہو گیا ہے بیٹی کی شادی ہو گئی ہے جب باپ نے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور پکڑنے کے بعد شوہر کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا آنکھوں میں آنسو ہے اور داماز سے کہتا سن بیٹا میں نے اپنی بیٹی ایک لوتی بیٹی کو بڑے پیار سے پالا ہے بڑی محبتوں سے پالا ہے میرے لال ہو سکتا اس سے کہیں غلطی ہو جائے ہو سکتا بھول چک ہو جائے تو اسے خدا کے واسطے معاف کر دینا مگر میری بیٹی کو رولانا مت میری بیٹی کو تکلیم مت دینا ارے یہ باپ ہے باپ اپنے داماز کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہے اللہ اللہ بیٹی چلی جاتی ہے اور بیٹی سے باپ نے کہا کہا بیٹی سنو مجھ سے زیادہ حق تیرے شوہر کا ہے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے قدم مت نکالنا بیٹی بولی اب بجائن ٹھیک ہے بیٹی چلی جاتی ہے اپنی سسران میں رہتی ہے دیسرہ کوئی نہیں ہے لڑکا لڑکی ہے بڑے پیار سے رہ رہے ہیں کچھ دن گزر جاتے ہیں لڑکی روزانہ قرآن کی تلاوت کر کر کے دعائیں کرتی ہے مولا میرے شوہر کی عمر اور عزت میں برکتیں عطا فرما دے لڑکی بھی دعائیں کر رہی ہے لیکن کچھ دنوں کے بعد اس شوہر کا کام بند ہو جاتا ہے شوہر پریشان ہونے لگتا ہے اپنی بیوی سے کہتا ہے میرا کام نہیں چل دہا ہے میں پریشان ہوں کیا کروں کھلا جگہ یہ کام زیادہ ہے اگر اجازت ہو تو وہاں چلا جاؤں بیوی کہنے لگی میرے سرطاج جیز ہے تمہاری مرضی جس میں تم خوش ہو اسی میں میں خوش ہوں اگر تمہاری یہی مرضی ہے تو تم چلے جاؤں میں تمہیں اجازت دیتی ہوں اللہ اللہ لیکن شوہر کہنے لگا بیوی سنو تمہارا مہکہ بستی کا ہے تم تو اپنے مہکے کو چلی جاؤگی میرے گھر میں چراغ کون جلائے گا میرے گھر میں روشنی کون کرے گا اس وقت یہ لائٹ کا زمانہ نہیں تھا چراغ کا زمانہ تھا کہا کون ٹپی یہ چراغ جلائے گا وہ لڑکی کہنے لگی میرے سرطاج اب میرا جینا مرنا یہی ہے میرا گھر بھی یہی ہے تمہارے ساتھ ہی تو ہوں میں میں تو اپنے باپ کی ذمہ داری میں تھی مگر باپ نے اب تمہارے حوالے کر دیا ہے انشاءاللہ میں تمہاری اجازت کے بغیر گھر سے قدم نہیں نکالوں گی میں تمہارے گھر کو روشن کروں گی تمہارے دل کو بھی روشن کروں گی اللہ اللہ کچھ دن گزرتے ہیں کچھ دنوں کے بعد وہ لڑکا چلا جاتا ہے باہر کام کرنے چلا جاتا ہے ادھر لڑکی گھر میں اکیلی رہ جاتی ہے روزانہ قرآن کی تلاوت کر کر کے دعائیں کر رہی ہے مولا میرے شوہر کی کمائی اور عمر میں برکتیں عطا فرما دے اے اللہ برکتیں عطا فرما دے پیارو وہ زمانہ موبائل اور فارم کا نہیں تھا وہ زمانہ ٹیلی فارم کا نہیں تھا لیکن دعائیں کر رہی ہے مولا میرے شوہر کی عمر میں اور کمائی میں برکتیں عطا فرما دے آج کہاں ہے میری بہنیں ایسی جو اپنے شوہروں کے لیے دعائیں کرتی ہوئی دکھائی دے نماز نہیں پڑتی تو دعائیں کیا کرے گی لیکن سنو وہ لڑکی دعائیں کرتی جا رہی ہے ادھر شوہر کماتا چلا جا رہا ہے کچھ دنوں کے بعد اس لڑکی کے باپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اتنی طبیعت خراب ہو جاتی ہے لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں لوگ محلے والے دیکھنے جا رہے ہیں آیادت کے لیے جا رہے ہیں اس لڑکی کو پتا چلا میرے باپ کی طبیعت خراب ہے میرے باپ کی طبیعت ناساز ہے لیکن لڑکی پریشان ہو جاتی ہے یا اللہ میرے گھر میں تو میرا شوہر بھی نہیں ہے میں کس سے اجازت لوں میرا شوہر نہیں ہے اجازت کس سے لوں اور اجازت کے بغیر بی بی کو گھر سے نکلنا جائز نہیں ہے ایک طرف باپ ہے ایک طرف رسول پاک کا فرمان ہے اللہ اللہ وہ لڑکی گھری گھر میں رو رو کے دعائیں کر رہی ہے باپ کی بہت زیادہ لڑنی پیاری دی مولا میرے باپ کو ٹھیک کر دے اتنے میں چھوٹا بھی آ جاتا ہے کہتا ہے بہن اببا کی طبیعت خراب ہے اور اببا تمہیں یاد کر رہے ہیں چلو چلو اببا پلا رہے ہیں بہن پتہ نہیں بچے یا نہ بچے بہن ہے جب اتنا سنا تو بھائی کو چپٹ گئی کہنے لگی بھائی ایسا مت کہو کہ بچے یا نہ بچے بھائی ایسا مت کہو لیکن یہ بتاؤ نبی نے فرمایا ہے کہ عورت کو بیوی کو شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنا جائز نہیں ہے کہا بھائی میں کس سے اجازت لوں میرا شوہر تو گھر پہ ہے ہی نہیں فون کا موبائل کا بھی تو زمانہ نہیں تھا اللہ اللہ کا بھائیہ میں گھر سے قدم نہیں نکالوں گی اب وہ لڑکی گھری میں روتی ہوئی رہ گئی روتے روتے دعائیں کر رہی ہے تمہیں کیا پتہ ہے لڑکی کتنی ممتہ کرتی ہے کتنا پیار کرتی ہے گھر میں پڑوس میں رہنے والا بیٹا اگر کسی کے باپ کی طبیعت خراب ہو جائے اتنی جلدی نہیں پہنچتا ہے جتنی جلدی بیٹی اپنے گھر سے دوسرے گاؤں سے آ جاتی ہے باپ کو اور ماں کو دیکھ رہے آ جاتی ہے ادھر اتنی لانٹنی بیٹی گھری گھر میں تڑپ رہی ہے مولا میرے باپ کو ٹھیک کرتے دعائیں کر رہی ہے قرآن پڑ پڑ کے دعائیں کر رہی ہے ادھر باپ کی بہت زیادہ طبیعت خراب ہونے لگی باپ کو ہنچ کی آنے لگی باپ بولا میری بیٹی کو مجھے دکھا دو میری بیٹی سے دوباتیں کرا دو ارے باپ اپنی بیٹی کے لیے رہ نہیں سکتا تھا پندھرہ دن سے زیادہ باپ اپنی بیٹی کو دیکھے بغیر رہتا نہیں تھا کہہ رہ سنو میری بیٹی کو میرے پاس لا دو میری بیٹی سے دوباتیں کرا دو پتہ نہیں باپ کیا کہنا چاہتا تھا امہ نے بھیجا کہ جا بیٹا چلا جاؤ بھئیان روتا ہوا آ گیا کہہ رہے رہ گھم ہے اپا کی آخری خواہش ہے وہ سنو اپا کی جان لبوں پہ ہے وہ سنو انہیں پانی دو نہیں لے رہے کوئی چیز نہیں لے رہے یہی کہہ رہے مجھے میری بیٹی لا دو مجھے میری بیٹی دکھا دو ارے میری بیٹی سے دوباتیں کرا دو ادھر باپ پریشان ہے ادھر بیٹی کھیل کے رہ جاتی ہے یا اللہ یہ کیسا امتحان ہے کیسے امتحان ہے اس بیٹی کو یاد آگئے اپنی رخصتی کا وہ وقت جب باپ نے کہا تھا بیٹی ایک طرح ترح باپ ہو ایک طرح نبی کا فرمان ہو تو باپ کو مت دیکھنا نبی کے فرمان کو دیکھنا اب کیا گھر ہے اپا جال میں کیسے ہوں میرا تو شور ہے ہی نہیں لڑکی گھر میں چکرا کر کے دیوار سے ٹک جاتی ہے بیہا میں گھر سے پاہر نہیں جا سکتی او میری بہنوں سنو آتھ پھیلوں میں میلوں میں بازاروں میں مزاروں پہ کان کان گھومتی پھرتی ہو اپنے شوہروں سے اجازت نہیں لیتی ہو شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنا جائز نہیں ہے لیکن ذرا سنو بھئیہ روتا ہوا چلا گیا ماں نے کہا کیا بات ہے کہا ماں بغیر اجازت بہن نہیں آئیں گی ان کے شوہر نہیں ہے لڑکی نے اپنی آنکھیں لال کر لی روتے 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 تھوڑی دیر کے بعد باپ کا انتقال ہو گیا باپ دنیا سے رخصت ہو گیا لڑکی کو جب پتا چلا لڑکی چڑھائی پہ بیٹھی کی بیٹھی رہ گئی مولا جس باپ نے مجھے اتنے دنوں پالا اور آج آخری وقت میں یاد کیا مولا میرے سامنے کیسے امتحان میں بیٹھی ہو کر کے باپ سے بات نہیں کر پائی آہ باپ ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر گیا بیٹھی سکتے میں رو رہی ہے ادھر باپ کے جنازے کی تیاری ماں نے کہا سنو سنو بعد میں غسل دینا میری بیٹھی کا انتظار کرو ہو سکتا آتی ہو لیکن جب دیکھا تو خالی بھائی آ گیا بہن نہیں آئی اوہ اسلام کی شہزادیاں سنو خالی بھائی آ گیا بہن نہیں آئی بہن چڑھائی پہ پھیلیں پڑھی ہے اب دنیا سے چلے گی اسے وہ دن یاد ہے کہ جب میرے باپ نے رخصتی کی تھی تو اس باپ نے ایسی چیخ ماری اور بے ہوش ہو کے پیچھے کو کر پڑا یہ کہتا تھا میرا آج گھر سے نور جا رہا ہے میری بیٹھی جا رہی ہے اللہ اللہ وہ باتیں یاد کر 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 رو رہی ہے شوہر ادھر بیچارہ کام کر رہا ہے اس کو کیا پتا میرے گھر میں کیا بات ہے اب جب بیٹھی نہیں آئی غسل دے دیا گیا کفن پہنا دیا گیا باپ کا چہرہ بیٹی کیسے دیکھے گھر سے کیسے آئے آج کی اگر پہن ہوتی تو کیا رکھتی لیکن درست سوچو وہ اسلام کی شہزادی جیسے ہی غسل دیا کفن پہنایا جنازہ لے کر کے نمازیں جنازہ کے بعد لے کر کے چلے چلو قبرستان مالک اسلام قبرست او بیٹا کہے دو اسے قبرستان کو باپ کا چنازہ بعد میں جائے گا پہلے بیٹی کے گھر کو باپ کا چنازہ جائے گا ارے بیٹی کے گھر کو جائے گا اس لیے باپ نے نہیں دیکھا کم از کم بیٹی ہی اپنے باپ کو دیکھ لے ارے کیا منظر ہوگا باپ کا جنازہ قبرستان نہیں بیٹی کے گھر کو چلا بیٹی کے گھر کو جنازہ جا رہا ہے اللہ اللہ جنازہ بیٹی کے گھر پہنچا سارے لوگ باہر ہو گئے لڑکی تڑپ کے اپنے باپ کو چھپٹ گئی اور جو روکے کہنے لگی ہے باپ مجھے کیسے امتحال میں تم نے یہ باتیں بتائی دیا باپ مجھ سے دو منٹ کے لیے باتیں کر لو میرے حباب دو منٹ کے لیے آکے کھولا مگر باپ تو دنیا سے جا چکا تھا بیٹی اکیلی اپنے باپ سے باتیں کر رہی ہے رو رہی ہے باتیں کر رہی ہے بجال اب میں کس کو باپ کہوں گی آکے کھولا اب باپ دنیا سے جا چکا بیٹی آ گئی بیٹی نے پاؤں کو پوسا دیا اور پاؤں پکڑ کے اللہ کی پارگا میں تُوہا کر دی مولا یہ میرا باپ ہے میں اس کی بیٹی ہوں مگر نبی کے فرمان کو میں نے نہ چھوڑا گناہگار صحیح بدکار صحیح مولا میرے باپ کی مغفرت فرما دے میرے باپ کے گناہ معاف کر دے یہ بیٹی اپنے باپ کے لیے پاؤں پکڑ کے دعائیں کرتی رہی ہے پاؤں کا پوسا دیا کہا لے جا باپ جنادہ قبرستان چلا گیا اللہ اللہ تفنا دیا گیا لڑکی گھر میں اکیلیے شوہر کو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے لڑکی آدھا کھانا کبھی آدھا تکڑا کھا لے روزانہ رات کو قرآن پڑ پڑ کے دعائیں کر رہی تھی مولا میرے شوہر کی کمائی اور عمر میں برکتیں عطا فرما اور میرے باپ کی مقفرت فرما میرے باپ کی مقفرت فرما اگر ایسی لڑکی پنجا تو یہ شوہر جہاں تمہارا پسی نہ گرے گا شوہر اپنا خون بہا دے گا خون بہا دے گا اللہ اللہ وہ لڑکی دعائیں کر رہی ہے بیچاری سوک کے کانٹا ہو رہی ہے روزانہ رو رو کے باپ کو یاد کرتی ہے بولو ایسے کیسے کھا سکتی ہے سوک کے کانٹا ہو گئی ادھر شوہر کو پر شوہر نے سوچا چلو میری کمائی ہو گئی اب میں اپنی بی بی سے ملنے چلو شوہر نے اپنی بی بی کی مرضی کی چیزیں خرید لی ہر شوہر جانتا میری بی بی کی کیا چوائزیں اس نے خرید لی کہ میں اپنی بی بی کو یہ دوں گا اپنی بی بی کو یہ دوں گا اس غریب کو کیا پتا تھا میری میرے گھر میں قیامت صغرہ پر پا ہے اس بیچارے غریب کو کیا پتا تھا میری بی بی کے ساتھ میں کیا گزرا وہ کافی سارا سامان میں کر کے آیا اس نے سوچا دروازے پہ کھڑے ہو کے آواز دنگا دیکھو کب پہچانے گی یا نہیں پہچانے گی بیچارہ اپنی محبت پیار کی باتیں دلی دل میں بنا رہا تھا بگاڑ رہا تھا بنا رہا تھا بگاڑ رہا تھا مگر اس غریب کو کیا پتا تھا ترے گھر میں کیا ہوا ہے اللہ اللہ یہ اپنے ہاتھ میں بی بی کے لیے سامان لے کے پہنچا دروازے کے اندر گھسکے اس نے آواز دی اوہ کنیز فاطمہ اوہ کنیز فاطمہ جب اس نے آواز دی تو بی بی نے پہچان لیا کہ یہ تو میرے سرتاج کی آواز ہے یہ تو میرے شہر کی آواز ہے بی بی اپنے شہر میں دیکھے دوڑ پڑتی ہے آنکھوں میں روس ہوئے اور چاہ کر کے بی بی اپنے شہر کے گلے میں ہاتھ ڈال گے سینے پہ سر رکھے اتنا روئی اتنا روئی کب کب آنے لگی پورے دل کی فراز نکال لی میرے سرتاج میرے سرتاج تک نے آنے میں بڑی دیر کر دی شہر والا دیکھ میں تیرے لیے یہ لایا ہوں میں تیرے لیے یہ اوہ وہ میری سب کچھ لٹ چکا ہے میری دنیا پر بات ہو گئی میرا سب کچھ ختم ہو گیا میری دنیا لٹ چکی ہے اتنا روئی اتنا روئی شہر نے سب چھوڑ کے بی بی کو سمالا کہا بولا تو وہ شہر مجھ خلص سمجھا کہنے لگا بولا تم پہ کس نے ظلم کیا ہے بتائے کس نے بربریت کے پہاں توڑے ہیں بولا جہاں تمہارا پسینہ ٹپکے گا وہاں پہ میں اپنا خون پہا دوں گا بتاؤ ہوا کیا ہے ارے کیا ہوا بی بی کہنے لگی سرتاج جیسے تم سمجھ رہے ویسے کوئی بات نہیں ہے کہا پھر کیا بات ہے کہا وہ میرا باپ جس نے میرا ہاتھ پکڑ گئے تمہارے ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا کہا ہاں ٹھیک ہے کہا وہ میرا باپ دنیا سے چلا گیا وہ میرا باپ دنیا سے رخصت ہو گیا کہا سنو سرتاج رخصت ہو گیا مجھے یاد کرتے کرتے چلا گیا تین مرتبہ میرا بھائی بلانے آیا میں اپنے باپ کی دو باتیں نہیں سن پائی پتہ نہیں کیا کہتا میرا باپ مجھے بغیر دیکھے آنکھیں بند کر کے چلا گیا میرا باپ پھر صرف قدم کیسے نکالتی اللہ اللہ شوہر نے سینے سے لگایا کہا پگھلی میں تجھے کوئی منا دھوئی کرتا رہے تو باپ کا معاملت ہے باپ کا چلو ابھی چلو چلو ابھی چلو بی بی بولی نہیں تم سفر سے آئے توڑا کچھ کھا لو کا کھانے کو دیکھ رہی ہو بی بی بولی میں نے بھی کچھ دنوں سے نقمہ نہیں کھایا کئی لقمہ نہیں کھایا ہو سکتا تمہارے ساتھ میں کچھ کھا لوں شوہر رکھ گیا دونوں میاں بی بی نے کھایا اور کھانے کے بعد جب کھر گئے ماں کے قدموں پہ بیٹی گر گئی کہہ لے رہی ماں مجھے معاف کر دو ارے بیٹی کتنا ماں سے پیار کرتی ہے سارے اپنے دکھ درد سب کچھ پتہ ڈالتی ہے کہتی ہے ماں مجھے معاف کر دو ماں کہا بیٹی تو نے صحیح کیا ہے نبی کے فرمران پہ عمل کیا ہے شوہر حلمان مجھے پتہ نہیں تھا اگر پتہ ہوتا تو میں خود بھی آتا محلے کی عورتیں یاد جمع ہو گئی اور کہنے لگی دیکھو یہ لڑکی کتنی پوری ہے یہ لڑکی کتنی کٹور ہے یہ لڑکی کتنی ظالمہ ہے یہ لڑکی کتنی کٹر دل کی ہے اس کا پاپ یاد کرتے کرتے چلا گیا مگر یہ اپنے پاپ کو دیکھنے نہیں آئی تو اس لڑکی نے جب اتنا عورتوں نے کہا اتنے میں میرے نبی آ جاتے ہیں اس کا سنا اس لڑکی نے وہ کام کیا ہے جو اس کے لڑکوں نے کام نہیں کیا ہے ارے اس کا پاپ گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جاتا مگر اس لڑکی نے جب دعا کی ہے اس لڑکی کی دعا کی وجہ سے اس کا باپ جنت میں گئے سمجھ میں آ گئی یہ بات پیارو میری گفتگو ختم میری طرح توجہ دو میری گفتگو ختم ہونے کے لیے جا رہی ہے مگر اس لیے بتا رہا ہوں دیکھو انسان بنو انسان کیا بنو بلو اور انسان وہ ہوتا ہے جو کسی جانور کو بھی نہیں ستاتا انسان وہ ہوتا ہے جو کسی کیڑے مکوڑے کو بھی پریشان نہیں کرتا تو وہ اپنی بی بی کو کیا ستھائے گا اپنی بی بی کو کیا تکلیف دے گا ابھی میرے بات فوراں وہ شاعر ہیں جو ہندوستان کے معروف و مشہور شاعر ہیں جو ہیں شاداب و پیکر سمجھیں بہت شاندار آپ سنوگے تو سنتے رہ جاؤگے سن کے ضرور جانا میں بھی ان کو بہت پسند کرتا ہوں بہرحال پیارو میری گفتگو میں نے کچھ باتیں تمہیں کرری ضرور کہیں ہیں میں نے کچھ باتیں تمہیں بہت زیادہ ٹائٹ اور سخت کی ہیں مگر تم میرے دشمن نہیں ہو میں تمہارا بھائیو اسلامی رشتے کا میں چاہتا یہ ہوں کہ ہر مسلمان ہر مسلمان اس کے گھر میں انسانیت آ جائے انسانیت آ جائے اور نبی کی زندگی سے اپنی زندگی کو روشن کر لے شکریہ